بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انیک انسار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح ایک بار پھر آپ کی صبح کو باخبر بنانا ہے اور آپ کو بہت ساری ٹاپکس کے حوالے سے آگاہ بھی کرنا ہے بہت ساری اہم انکشافات بھی صاحب نے لے کر آتے رہیں گے لیکن ابھی آپ کو اتنا بھی بتائیں کہ اوباما صاحب نے وزیر آزم نواز شریف صاحب کو کال دے کیوں کی وہ تو میں بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی رگیڈیل ٹائڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں دونوں سے ان کا تجزیہ لیں گے لیکن کس چیز پر سب سے پہلے ٹاپک کی طرف میں لے کر جاؤں شوکو اوباما صاحب نے نواز شریف کو کال کی اور جو سمٹ آج شروع ہونی ہے نیوکلئر سیکیورٹی کے حوالے سے نیوکلئر سلامتی کے حوالے سے جو آج سمٹ سٹارٹ ہونی ہے اس سمٹ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ نے نہیں اٹینڈ کرنی اپنی قوم کے ساتھ یہ جہتی کے لیے تو یہ ایک اچھا ڈیسیزن ہے اور ساتھ ہی لاہور کے اندر جو سانح ہوا اس کے حوالے سے افسوس کا اظہار بھی کیا پاکستان کے بارے میں یہ بولا کہ نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر پاکستان نے دہشتگردی سے نمٹنے کی بھرپور کوشش کی اور پاکستان دہشتگردی سے ضرور چھکارہ پالے گا تنویر صاحب یہ امریکہ کے صدر کی طرف سے آتا ہے وہ بڑا انکاریجنگ ایک کومنٹ ہے یہ اس ٹیلی فون کے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے ایک ایسے وقت پہ جب پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اگلا بجٹ کوئی اور حکومت لے کے آئے گی جب کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت کے بارے میں انسرٹرنیٹی پیدا ہوگی یہاں پریشن ہونے جا رہا ہے یہ اپنی سپیس لوز کر رہی ہے ایسے موقع پہ امریکہ کے صدر کا ٹیلی فون کر کے کہنا کہ ہم پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں کسی ادارے کے ساتھ کسی حلقے کے ساتھ کسی اور گروہ کے ساتھ یا کسی طاقتور ناظر کے ساتھ نہیں ہیں ہم پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں اس کی بڑی معنی خیز اس کی اس کے کئی ڈیمنشنز ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ کا ملک میں رہنا قابل تحسین ہے اوباما نے انوائٹ کیا تھا پرائم نیسٹر نواز شریف کو اور ان کی جو کرسی تھی اوباما کی ایک طرف ڈیوٹ کیمرون نے بیٹھنا تھا دوش طرف بیٹھنا تھا بڑی رسپیکٹ دین تھی یہ پاکستان کی جو سیولین حکومت کی فارن پالیسی جتنا اختیار ہے اس کے بعد یہ اس کی ریکنگنیشن ہے کہ اس کو اس حقیق دیا پھر انہوں نے کہا کہ میں بڑی شدت سے پرائم نیسٹر نواز شریف سے ملاقات کا منتظر ہوں سفارتی حلقے جو ہیں اس ملاقات کو جا رہا ہے کہ یہ میسج کسی اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ میسج ہر بار کسی اور کے لیے کیوں ہوتا ہے فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص کوئی یو ایس کا صدر کال کرتا ہے ہمارے پرائم نیسٹر کو تو وہ جنرلی پاکستان کو نہیں کرتا ہے اس کے اندر اداروں کی ڈیویزن ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ تو تنویر صاحب کہہ رہے ہیں آپ بھی انڈیکیٹ کریں کہ شاید کوئی اس میں کوئی ہیڈن میسج ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں سمتا ہوں کہ آپ نے جو لفظ استعمال کی بڑے انکریجنگ ہے جو انہوں نے فون کیا اور بھائی انکریجنگ کومنٹس نہیں ہے منافق آنا ہے کیوں اوباما صاحب یہ وہ آدمی ہے جو آٹھ سال اب یہ ان کی کیا پویشن ہے ان کی حسیت ہے سات دینے کے بعد ایک نیا پریزنٹ جو ہے وہ امریکہ کا الیکٹ ہو جائے گا اوباما اس گنگ ٹو بی ہسٹری آفٹر دیکھ لہٰذا اتنی اہمیت مت دیں ان کی اپنا لیکن سات مہینے جنرل راہیل شریف کے پاس بھی تو تھوڑا ہی ٹائم ہے وہ بھی اہمیت کے حامل ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں منافق آنا کیوں ہے کہ بھائی آپ کو دہشتگرد میں آپ کو کامیابی ملی آپ نہیں بڑی محنت کی اور بھائی یہ دہشتگردی جو سارا پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے سارے پیچھے تو آپ لوگ ہیں آپ کے خادمیاں اوباما کو نہیں پتا آٹھ سال سے کہ وانستان میں جو طریقے طالبان ہیں جو وہاں سے بیٹھ کے پاکستان میں آپریشن کر رہے ہیں انڈینز کا کیا رول ہے ان کی اپنی سی آئی اے کا کیا رول ہے بروچستان میں انہوں نے کیسے تمام چیزوں کو پتا تھا وہ ٹیلی فون کال کر کے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا فاروق صاحب کہ دیکھیں ہم لوگوں نے یہ کام کیا we are very sorry نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن بہرحال آپ یہ نہ سمجھیں کہ اوباما آپ کا دوست ہے پہلی بات یہ بات کلیر آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ان کے اپنے انٹرسٹ ہے جب تک ان کے انٹرسٹ آپ کے ساتھ کنورج کریں گے یہ آپ کے ساتھ ہیلو ہائی کرتے رہیں گے جسٹ ان انٹرسٹ مختلف ہو جائیں گے یہ آپ کے پیچھے پر پڑ جائیں گے دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ نوازشیر صاحب آپ کو میں دعوت دیتا ہوں امریکہ جانے کی اور بھائی don't waste public money اباما خود جانے والا آدمی ہے اگر نوازشیر صاحب میں جانا ہے نوازشیر صاحب کبھی دو سال رہتے ہیں تنوازشیر صاحب گبرائنا نوازشیر صاحب نہیں دی جاتے ہیں اور بھائی کے ساتھ پورا امریکہ نہیں چلا جائے گا ان کا فارن جو department ہے ان کی policyیاں ہیں ان کی long term commitment ہے اور امریکہ کی policy تو سیم رہتی ہے چاہ سادر چینج بھی ہو جائے نہیں نہیں وہ بھی آپ کی بات صحیح ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ August onwards یا July onwards پوری امریکن ایڈنسٹریشن الیکشن کے موڈ میں چلے جاتی ہے جو اور کی law making ہے وہ بھی رک جاتی ہے نہیں تو اس کا مطلب یہ جو سمٹ ہو رہی ہے یہ کسی اہمیت کی حامل نہیں ہے تنوازشیر صاحب اگر تو یہ بات کر دی رہے کہ ساتھ میں ہی نباز جا رہے ہیں تو اس کا مطلب سمٹ اہمیت کی حامل نہیں ہے اگر وہ فون نہ بھی کرتے تو پھر بھی کیا فرق پڑھنا تھا اگر وہ جسٹ ایک ایمیل کر دیتے اگر کسی چھوٹے افسر کو کہتے کہ آپ انڈیا جو امریکہ کے سفیر ہیں ان کو ملیہ لودی کو بتا دیں ان کا فون کرنا دنیا کی واحد سپر پاور کا فون کرنا پاکستان کی حکومت کے لیے تاون کا سپورٹ کا کرنا اس کی سمبولک اہمیت بھی ہے جو بہت اہمیت لیے لیکن میرا سوال جو میں نے فاروق صاحب کے بعد آپ کی طرف لے کر آئی تھی وہ یہ کہ کیا اس سمٹ کی پھر اہمیت نہیں ہے اگر ابامہ صاحب ساتھ وہی نبات جا رہے ہیں تو پھر ہم یہ بھی کہیں میں جواب دیتا ہوں یہ ان کا جانے اس دور میں ان کا یہ ایک میجر ایکٹیوٹی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے میں کوئی دو تھی ایسے بڑے گلوبل لیول پر فیصلے کرا جاؤں یہ نیوکلر پاورز کے بارے میں پرولیفیشن کے بارے میں نیوکلر سیفٹی کنٹرول میں تو لوگ ان کو یاد رکھیں گے یہ ابامہ صاحب نے کیا زبردست کام کیا تھا ان کی ایک لیگسی رہے گی نیوکلر لیگسی جسے وہ کہتے ہیں میرا خالہ یہی ایک مقصد تھا اب نواز شیف صاحب کو وہاں پہ نہ جانا میں سمت ہوں کہ جانا چاہیی تھا ہم آل بیڈی اس کو ڈیبیٹ پہلے کر چکے ہوئے تو وہ نواز شیف صاحب کی کمی ضرور محسوس کر رہے ہیں کہ نیوکلر پاورز نہیں کر پائیں گے جو وہ کرنا چاہتے تھے یہ بھی بتائیے گا یہ اتنی عزت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دینے والے تھے دیویڈ کیمرو نے ایک طرف دوسری طرف نواز شیف صاحب اس کی وجہ کیا ہے پہلے تو کبھی اس طرح نہیں دیا پہلے تو انڈیا کو ہمیں شاہر پیفل کیا پاکستان کی جمہوری حکومت جو ہے جمہوریت کے لیے کام کر رہی ہے سیول لیبرٹیز کے لیے کام کر رہی ہے ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہے گربت کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے مشکل حالات میں جہاں پہ اس حکومت کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے پریشر گروپ سے کے اوپر کام کر رہے ہیں درشت گردی کے خلاف اچیومنٹ جو ہے یہاں جا رہی ہے اور پنجاب کے اندر پنجاب حکومت نے اپریشن شروع کیا ہے اس کے ریزلٹ بھی آ رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہاں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب پاکستان کے وزیراعظم کو جانا چاہیے امریکیوں کی غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے وہاں پہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے نیوکلئر پروگرام کی سیفٹی سیکیورٹی کے معاملات بہت بہتر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مطمئن ہیں ہمیں آپ پہ اتبار ہے ہاں آپ کا ملک میں رہنا قابل تحسین ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس جنگ میں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا ریکارٹی ہے پچھلے دس سالوں میں کدھر تھا چلیے نواز شریف صاحب کی حکومت کی شروع میں ہی کہہ لیں کتنی دفعہ تو ایسے بیان آتا ہے کہ جی پاکستان شکل ڈو مور ڈو مور ڈو مور ڈو مور کی رکھ لگائی ہو منافق لوگ ہیں اگر آپ ان کی ہر بات پر اپنا امپرس ہو جائیں گے جی اوباما صاحب نے پچھے سمنٹ ٹیلی فون کال کی پرامشورٹ پاکستان کو تو یہ تو you're living in a fool's parent اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے یہاں تنویر صاحب کہہ ایک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اوباما نے امریکن پریزمنٹ نے پاکستان کی پرامشورٹ کو فون کر دیا چانیز پریزمنٹ نے پاکستان کی پرامشورٹ کو فون کر دیا ایک تو ہماری قوم میں اتنا وہ انسیورٹی کامپلیکس ہاں ہمارے لوگوں میں پارکستان اگر ڈانلڈ ٹرم بن جاتے ہیں تو پھر فون آئے گا تو خوشی کا اظہار کرنا ہوگا دیکھ ڈانلڈ ٹرم بنے گا تو ٹریک پہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے جمہوری لوگوں کو راہے 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 پہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے راہے 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 پہ رکھنے کے لیے کہیں پنجاب آپریشن چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پنجاب آپریشن زورو شوہ سے جاری ہے اور اس پہ وزیراعالہ پنجاب کے کچھ خرچات سامنے آیا ہیں کیا سارے ایک پیج پر ہیں یا نہیں سوال یہ اٹھنے لگ گئے ہیں جس طرح سندھ آپریشن کے اندر کراچی آپریشن کے اندر وزیراعالہ سندھ کے بہت سارے جو شکایتیں تھی وہ تھی اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کی شکایتیں سامنے آنے لگی ہیں وہ کہتے ہیں آپریشن صرف اور صرف تیرررزم کے خلاف ہونا چاہیے لیکن فاروط صاحب سندھ میں تو کرپشن کے خلاف بھی ہو رہا تھا پنجاب میں کیوں نہ ہو کرپشن کے خلاف پہلی بات وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پوری قوم کہہ دیئے کہ پنجاب میں کرپشن کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جو ہے وہ ہونا چاہیے صحیح لیکن امپورٹن چیز کیا ہے پی اے ملین کی گورنمنٹ بڑی پریشان ہو گئی ہے کہ وہ ایک چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ چوبیس مہینے کے بعد دو ہزار اٹھارے کے الیکشنز ہوں گے ہمیں ایک سموچ سیلنگ ہوگی ہم کسی قسم کے گھڑ بڑ ڈسروپشن نہیں چاہتے دیکھیں چار دن پہلے جو وہاں پہ میٹنگ ہوئی جس کا میں نے کل بھی تھوڑا ذکر کیا تھا اب میرے پاس اور ڈیٹیلز آگ گئی ہیں جو پرمیشنر صاحب نے چیئر کی تو پی اے ملین کے سارے ٹاپ لیٹر تھے وہاں پہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ کہا جناب اگر یہ آپریشن ہو گیا آپ نے رینجرز کو سپیشل پاور دے دیے جس طرح فوج وہاں پہ اب جاری ہے سختی کے ساتھ تو انہوں نے کہا جی چالیس سے پچاس سننے تنویر صاحب چالیس سے پچاس پی اے ملین کے ایم پی اے دھرے جائیں گے فور سپانسرنگ ٹیررس اور ان کی سسلیٹیشن تو پھر ایسے ایم پی اے ایم پی اے ہیں کیوں پہلے تو یہ بتا دینا سنے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر یہ ہو گیا تو ہماری ساخت ڈسٹرپ ہو جائے گی تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا تب جب آپ یہ ایسے ایم پی اے بھرتی کر رہے تھے رکھ رہے تھے جب آپ کے پارٹی کے اندر ایسے لوگ تھے کہ دہشتگردی کی خلاف لڑ رہے ہیں دوسری جگہ ایسے لوگ ہیں اگر تو فاروق صاحب کی بات درست ہے تو پھر تو یہ ویسے ہی تشویشناک سیچویشن بات یہ ہے کہ الگ الگ میڈیا بیانات آ رہے ہیں دونوں طرفوں سے دو آپریشن چل رہے ہیں اور پنجاب سیسی طور پر امپورٹنٹ ہے جو بندہ پنجاب میں جو کہ قومی سمبلی کی زیادہ سیٹیں ہیں جو پنجاب جس کو سپورٹ کرتا ہے وہ وزیراعظم بن جاتا ہے اگر یہاں پہ اپریشن ہوتا ہے اپریشن کا ایک پولٹیکل اس آسپیکٹ بھی ہے اس کے نتیجے میں نواز شریف کو نقصان ہوگا وہ یہ نہیں چاہیں گے فوج کو رینجر کو انوالف کریں گے تو مردم شماری اور پیچھے چلے جائے گی اس شہر میں چوہتر لوگ شہید ہو چکے ہیں اور آرمی چیف اور نواز شریف چوہتر ملاقاتیں کر چکے ہیں سیونٹی فور مرتبہ یہ دونوں آپس میں مل چکے ہیں کیا مشکل ہے پچھتروی ملاقات میں کیوں آپس میں بیٹھ کے قوم کوئی سٹرس سے نہیں نکالتے کیوں اس پہ ایک مشترکہ پوزیشن نہیں آ سکتی کیوں اس کے اوپر کیا یہ کوئی راکٹ سائنس ہے کہ پنجاب کے اندر اپریشن کا سربراہ کون ہے کسی کو بھی تک نہیں پتا کل یہاں پہ ساری تقریبات کینسل کر دیئے تھے نہیں رانہ سناولہ صاحب اگر اپریشن ہے ان کے پر خود اتنے الزامات اٹھ جاتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے انیکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شہباز تحصیل کو اپریشن کر کے پکڑا گیا بعد میں پتہ چلتا ہے اپریشن ہوئی نہیں ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حسن روحانی سے راکی بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کو بات ہی نہیں ہوئی ہے ہمیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پیج پہ آنا ضروری ہے اور پنجاب کے اندر اگر یہ جو لا محدود اختیارات ہیں جب آپ سندھ کے اپریشن کا دے ہوئی ہے نہیں لیکن تنیس صاحب یہاں ایک پیج کی بات کریں گے تو وزیرعالہ پنجاب اور وزیرعالہ کی بھی بات آ جائے گی پاکستان کے آئین نے سیولین حکومت کو سوبہ پنجاب میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا ہے کوئی ڈرائیونگ سیٹ سے انہیں ہٹانا چاہتے ہیں نہیں اب مجھے ہی بتا دیجئے کوئی کی بات تو چلے کرتے ہیں لیکن مجھے ہی بتا دیجئے سندھ کی باری میں وزیرعالہ سندھ نے جب شکایتیں کی تو وزیرعالہ نے کہا کہ نہیں یہ آپریشن ہوگا اب اگر وزیرعالہ پنجاب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے خدشات ہیں یا کوئی خطرات ہیں تو وزیرعالہ کہیں گے کہ نہیں یہ آپریشن ہوگا لیکن زہری بات ہے ان کی مہنکہ کا پرسل کمپلشنز ہیں مسئلتیں اور پریڈکل مسئلتیں ہیں اب ایک اور مسئلہ کیا وہ یہ ایکسپیکٹ وہ ڈھر رہے ہیں اس بات سے کہ جب یہ آپریشن اور فور سے جائے گا لوگ پکڑ جائیں گے تو زہری بات ایک بیک لیش تو آئے گا ریاکشن ردی عمل تو ہوگا اور ردی عمل سے کوئی پنڈی میں بوم بلاس ہو سکتا ہے کوئی کرا اپنا میں بیک لیش تو آئے گا نہیں لیکن پھر ہو سکتا ہے بیک لیش میں تیزی آ جائے اب وہ بیک لیش سے گبراتے ہیں زہری بات ہے ان کا گبرانہ بھی جسٹیفائیڈ ہے وہ کہتے ہیں بیک لیش آئے گا تو جو ہمارے جو ڈیولپنٹ پروجیکٹ جو ہمارے چل رہے ہیں ہمارے جو اپنا ہم جو تیاری کریں 2018 کی الیکشن کی وہ سارے ڈسٹرب ہو جائے گا اچھا تو یہ بتا دیں بیک لیش سے ڈرتے ڈرتے کیا عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا جائے تنویر صاحب ایک ایسا آپریشن جس میں لا محدود اختیارات کسی ایک پارٹی کو دے دیا جائیں جہاں پہ ہیومن لیبرٹیز جو ہیں یہ کمپرومائز ہو جائیں جہاں پہ آپ ہر بندے کے اوپر دہشگردی کا الزام لگاتے جائیں آپ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی عدالت آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی کوئی پرسیکوشن والا آپ کے ساتھ رہی ہے اس طرح کی اپریشن سے تو سبہ پنجاب میں نہیں لیکن یہ جو اپریشن ہو رہے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی فرق تو پڑھ رہا ہے میں اس کے جواب آپ دیکھیں جیے کتنا فرق پڑھ رہا ہے پنجاب کے اندر اب اس وقت صورتحال پنجاب میں وہی ڈولپ ہونے جاری جو کہ سندھ میں تھی کچھ دستہ پہلے کہ اپیکس کمیٹی اور جراب سندھ گورمنٹ آمنے سامنے رینجر اور سندھ پولیس آمنے سامنے پروسیکوشن جو پولیس والے ہیں سندھ میں وہ کہہ رہے پنجاب کی پولیس بہت بہتر ہے سندھ سے پنجاب کی پولیس کی پرفارمنس ریکارڈ کے اوپر ہے وہ جب جہاں ضرورت پڑے گی فوج کو بلا لیں لیکن اب آپ دیکھیں کل ہی تنویر صاحب نے فگر دیا ہے رانہ صلی اللہ صاحب کی پریس کانفرس میں کہ ہم نے پانچ ہزار دو سو اکیس لوگوں کو پکڑا جو سیٹی ڈی آپریشن میں اور پانچ ہزار میں خالہ ایک سو کو ہم نے دوبارہ فارق کر دیا ان کے ڈیٹا شیٹل لے یہ پولیس نے اس لیے فارق کر دیا کسی اور نے پکڑا ہوتا پتہ نہیں کہہ رہا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آئی واش ہوگا اگر صرف پنجاب پولیس نے کیا اٹوی بھی آئی واش نہیں لیکن پنجاب پولیس اور سیٹی ڈی اور ان کو تو الگ رکھا جا رہا ہے جس طرح سے ان کے اندر الگ رکھا جا رہا ہے میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ایونچولی پنجاب پولیس اور سیٹی ڈی کو اس میں ان کو شامل کیا جائے میں صرف ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں چنرل آسل باجوہ صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دو اپریشن کیے ہیں اور اس کے اندر ڈیٹیلز دی تھی انہوں نے لہور ملتان فیصلہ پادشاہ کچھ علاقوں کا نام لیا تھا میں صرف یہ پوچھا چاہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ ٹویٹ کی یا اطلاع دی اس کے بعد سے اب تک اس اپریشن جو فوج کرنے جا رہی ہے یا لا انفورسنگ ایجنسیز کر رہی ہیں اس کی کیا تفصیل ہے اب تک کیا وہ اپریشن بند ہو گیا ہے کیا اندہ مستقبل میں ہوگا کیا اس کے اندر میں وزیر اطلاع سے یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے اطلاع تو وزیر اطلاع کے پاس ہونی چاہیے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہوا آپریشن کے بعد اور کیا نہیں ہوا جب اس چیز کا کون کیا جاتا ہے کہ آپریشن کے بعد ضربیعز کے بعد سیچویشن صحیح ہو رہی ہے پی ایم ایل این کی حکومت میں تو دیفنیٹلی ان سے بھی اس بات کے بارے ان پوچھنا چاہیے ایک اور چیز کے بارے بتائیں گے آپ کو جو پی ایم ایل این کی حکومت میں ہونا شروع ہوئی دھرنا پہلے تو پی ٹی آئی کا ہوا اس کے بعد ابھی جو دھرنا چل رہا تھا وہ آخر کار ختم ہو گیا سعاد رفیق صاحب اور عصاق دار صاحب دونوں نے مذاکرات کیے اور دونوں کے مذاکرات کامیاب ہو گئے دھرنا ختم ہو گیا لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دونوں کے جو باتیں ہیں ان کے در تھوڑا ستتزاد پایا جا رہا ہے فاروق صاحب مجھے یہ بتائیے گا سعاد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے مولانا صاحب آئے تھے اس لیے مذاکرات کیے سعاد دار صاحب کہتے ہیں پی ایم نے بولا اس لیے ہم لوگوں نے مذاکرات کیے اب مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ دونوں کے ستیٹمنٹس پر تزاد کیوں آ رہا ہے میں اس پر کمنٹ کروں یا آپ کریں گے میں آپ کی طرف آئیے ہوں سنگیے صاحب جی فاروق صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میری نظر میں یہ ایک فیس سیونگ تھا جو کہ کل کام ہوا کہ ان لوگوں کو فیس سیونگ دی جائے تاکہ یہ آرام سے چلے جائیں پی ایم ایلن گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ پھر موڈل ٹاؤنس آنے جو ہے اس طرح کی کوئی چیز دوبارہ ہو جائے جو کہ ابھی تک آپ کو پتا ان کی چیز وہ گلے پڑی ہوئی ہے اتنا سیریس معاملہ تھا دوسرا وہ درے تھے کہ اگر کوئی آپریشن ہو گیا ایک بندہ بھی مارا گیا یا کچھ اور ہو گیا جس کا بیک لیش آئے گا پاکستان کے بڑی شہروں میں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت ایسے حالات ہو دیکھیں جو دس ڈیمانڈ ان کی تھی اگر آپ ان کو رجل دیکھیں ایک سیٹ پہ وہ رکھیں اور جو کل ان کا سیون پوائنٹ اگریمنٹ ہے اگریمنٹ ہے انڈرسٹینڈنگ تو آپ دیکھیں گے ان کے زمینہ اسمان کا فرق ہے ایک تو یہ بات دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگریمنٹ نہیں اگریمنٹ کیا ہوتا ہے اگر کوئی کاغب پیس و پیپر ہو اور وہ سائن نہ ہو وہ ڈاکومنٹڈ نہ ہو تو آپ مجھے یہ بتائیں it is not an agreement تو لہٰذا یہ قسم کی وربل باچی تھی ایک ہیلو ہائی تھی کہ کوئی بھی کر کے ان کو فیس سیونگ دو تاکہ یہ لوگ یہاں تھے نہیں لیکن یہ ان کی سٹیٹمنٹ کیو کانٹرڈ رکھتے ہیں کہہ رہے مولانا صاحب خودہ ہے دوسرے کہہ رہے پرائم منسٹر صاحب نے یہاں پہ یہ کہوں گا پھر تنویر صاحب میری نظر میں یہ ہے کہ چودری یہ کیا شو کرتا ہے ٹھیک ہے دو کلیر ایڈیلوجیکل ڈیویزن ہیں سیئی پھر ایک پیج میں تو حکومت کے اپنے لوگ نہ ہوئے تنویر صاحب جو ایک پیج کے اوپر اسٹیبلشمنٹ حکومت کی بات لی جاتی ہے کل جو دھرنا ختم ہوا اس کے کچھ پلس پوائنٹس ہیں کچھ نیکٹیو پوائنٹس ہیں لیکن میں پلس پوائنٹس کی بات کرنا چاہوں گا کہ کوئی خون خرابہ نہیں ہوا کوئی لائٹری چارج نہیں ہوا کوئی انسانی حقوق اس طرح سے خلاف ورزیاں نہیں ہوئیں جو ایسے اجتماعات کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہنڈل کرنے میں ہوتی ہیں سیاسی طریقے سے مسئلہ حل کیا گیا بات جیت سے کیا گیا افامو تفہیم سے غلط بات سنی گئی غلط فہمیاں ریموو ہوئیں اور آخری بات یہ ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا کوئی غلط بات نہیں کی گئی دو باتیں کہیں گئیں جو مطالبات ہیں سنجیدگی سے غور کریں گے میڈیا پر شکایت ہیں پیمرہ کے اندر چلے جائیے اور ساتھ کہا گیا کہ جناب بات یہ ہے کہ جس نے قانون توڑا ہے اس کو سزا ملے گی جس نے قانون نہیں توڑا اس کو رہا کر دیا جائے گا نہیں تو اس کے اندر احتجاج کرنے والوں کو کیا ملے گا پھر یہ تو ایک طرح سے حکومت نے گول کرا دیا تمام آملے کو علماء کرام کا رول جو ہے وہ خاص طور پر اویس نورانی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا بڑا پوزٹر ہے دیکھئے پہلی مرتبہ ان کی طرف سے آواز آئی انہوں نے رابطہ کیا وہ سادھ رفیق کے گھر گئے اور وہاں سے بات انیشیٹ ہوئی دونوں طرف سے دانشمندی کا مظاہرہ کیا گیا اس کے نتیجے میں دیکھئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کمزور ہوئی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی جان بچی نہیں لیکن پہلے تو وہ لوگ دھرنے والے گئے لیکن اگر حکومت نے کچھ دیا نہیں تو دھرنا دینے والوں کے پاس آیا کیا دیکھئے میں جب وہ سارا دیکھ رہا تھا تو بھر احسوس بھی آ رہا تھا اور مجھے تھوڑا ترس بھی آ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے وہ بچے سادہ اور بلکل جذبات میں ہیں لیکن ان کے لیڈر جو ہیں وہ کیا کر گئے ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ تنیز صاحب نے کہا مطالبہ کون سے ان کے جو دفت مطالبہ تھے ان کے ایک مطالبہ مجھے بتا دیں جو کہ گرمنڈ نے مانا ہے اور بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سر ریپ اپ کرنے کا ایک طریقہ تھا اور یہ دو تین جو باہر سے لیڈر آئے تھے ان کو کہا گیا تھا بھائی کسے طرح معاملے کو ریپ اپ کرو ہماری جان چھڑاؤ اور دوسری بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں مجھے تو یاد آ گیا اس سے تو بہتر تو ڈاکٹر کادیو صاحب کی اب سن لیں ڈاکٹر کادیو صاحب کو جنویری بھی دوہزار تیرہ میں دھرنا ہوا تھا دیکھیں آپ سیاست دہان بڑے چلاک لوگ ہوتے ان کو آپ چکر نہیں دے سکتے ہیں یہ آپ کو چکر دے جائیں گے وہ کیا ہوا وہاں پہ خالی پیش کو پر سائن کرا کے دیکھیں نا جی نہ اس کی کوئی اہمیت تھی نہ اس کی کوئی لیول تو پھر کیا کرتے ہیں دھرنے سے خالی تو کرانا تھا دھرنے والے اب واپس جا چکے ہیں اب بل کے بیٹھنے کا سوچنے کا پلین کرنے کا وقت ہے کہ اب دوبارہ سے جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کو ڈی چوک تک پہنچنے سے کیسے رکھا جائے ایندہ سے پالیسی کیا بنائی جائے اور اس طرح کے جو صورتحال ہے اس کو ایندہ سے اس کے لیے ایک لانگ ڈرم پالیسی بنی چاہیے لانگ ڈرم پالیسی ہم مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانے ہیں انفرمیشن کی بات کر لیتے ہیں انفرمیشن پارک صاحب مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانے ہیں رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ پنجاب کا دو ہزار تیرہ میں آیا اور اس رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے حوالے سے پلڈ ایٹ نے یہ درخواست دی ڈی جی پی آر کو کہ ہمیں انفرمیشن دی جائے کہ جو جو اشتہارات لگائے گئے اور ان کے اوپر کتنے اخراجات آئے ان تمام کی تفصیل ہمارے سامنے لے کر آئی جائے لیکن اس کے بارے میں کچھ کیا نہیں گیا جس کے بعد پھر انفرمیشن کمیشن کی طرف جایا گیا اور پھر حکم یہ آیا کہ ڈی جی پی آر پانچ دن کے اندر اندر اس بات کا جواب دے نہیں تو پھر کاربائی ہوگی رائٹ تو انفرمیشن ایکٹ ہے تو بڑا اچھا ایک لیکن اس کے بارے میں کچھ کیا نہیں جا رہا سرکاری حصروں کی جان کو آیا ہویا ہے بات یہ جی ڈیریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز یہ جو تعلقات ایامہ کا دفتر ہے پنجاب حکومت کا جو سارے اخبارات کو اور چینلز کو اشتہار دیتا ہے اس کے حوالے سے پلڈ ایٹ ایک تینک ٹینک ہے انہوں نے ایک اپلیکیشن دی اور کہا کہ ہمیں بتائیے ایک سال میں آپ نے کتنے اشتہار دیئیں کس پولیسی کے تحت دیئیں اور آپ کی کیا ترجیحات ہیں اس کے اندر انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا وہ دوبارہ انفرمیشن کمیشنر کے پاس گئے انہوں نے کہا جی یہ جواب نہیں دے رہے اکتوبر نومبر کی یہ بات ہے انہوں نے اب کہا ہے کہ دیریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز پانچ دن میں جواب دیں ورنہ ہم یک طرفہ کاروئی کریں گے اور ہمیں بتایا جائے کہ اگر پبلک منی اشتہاروں میں استعمال ہو رہی ہے تو یہ ویب سائٹ کے اوپر کیوں نہیں پیش کی جارہی ہے اگر کی بات تو ہے نی نا پبلک منی تو استعمال ہو رہی ہے اور اچھے خاصے اشتہار آدھی جائے استعمال ہو رہی تو اس کا کیوں ویب سائٹ کے اوپر نہیں اتکہ اشتہاروں میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ فیورٹیزم بھی ہوتا رہا ہے حکومتی شخصیات اپنی ذاتی پروجیکشن کے لیے بھی استعمال کرتی رہی ہیں اچھے اور اشتہار لگتا ہے تو ساتھ کسی شخصیت کی تصویر بھی آتی ہے اب اس کے اوپر ضرورت ہے کہ بیٹھ کے ایک پالیسی بنائی جائے کہ یہ جو اشتہار ہیں کس طرح ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں اور ڈی جی پی آر صاحب کو بھی چاہیے کہ جو انفرمیشن ہے اس کو جو پاسن کر دیں یہ تو شریف آدمی ہے جو پنجاب کے ڈی جی پی آر ہیں اور یہ ان کے دور کی یہ بات بھی نہیں ہے ان سے پہلے کا یہ معاملہ ہے تو میرا حیل ان کو ریلکٹرنٹ نہیں ہونا چاہیے اچھے مجھے بتائیے گا فاروق صاحب کہ رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ اس کے بارے میں پہلے بھی آیا کہ کچھ افسران اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کچھ افسران اس کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ ہوگا اس کے حوالے سے کچھ سمجھ آئی کہ کچھ ہوا یا پھر اب وہ ایسے ہی گول مول بات دیکھیں بے شک کے رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ تو آگے ناسوز ہو گیا لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنٹ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ اگر یہی آپ کیسے لے لیں وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ تمام ایڈورٹیزمنٹ کی ڈیٹیلز جو ہے وہ جناب پبلک کر دیتے ہیں لیکن یہ ایکٹ اتنا اچھا ایکٹ انہی کی طرف سے تو آیا تھا نہیں وہ تنا آپ کی بات مانتا ہوں لیکن پتہ نہیں یہ کیسے ایکٹ ہو گیا وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو بڑا غلط کام ہو گیا کیونکہ دیکھیں نا اب یہ گورنٹ کیا چیز ہے گورنٹ کا جو مین پلر ہے وہ ون آف تی مین پلر ہے ٹرانسپرنسی شفافی اب اگر آپ یہ چیزیں چھپانا چاہنے کہ ہم نے کس کو ایکٹ دیے کیوں دیے کب دیے کتنے دیے کتنے کو فیور کیا ان کی مالیت کیا تھی آپ دیکھیں کہ جب فنانسل جیئر ختم ہوتا ہے ایک ہی رات میں بہت بڑی اماؤنٹ میں ایڈ ریلیز ہو جاتے ہیں کورٹن کا جو اشتہار ہے وہ چکوال میں چھپ جاتا ہے وہاں پہ وہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ اس میں کافی لکافی پرابلمز ہیں آپ نے تصویروں کی بات کی ہے یہ غلط ہے ان ایتھیکل ہے کہ آپ پبلک منی سے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے آپ ایڈ پر اپنی تصویر لگائیں خاروق صاحب مجھے جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کرنی ہے اسلام آباد کے حوالے سے میٹرو بس تو بنائی گئی لیکن میٹرو بس کو جب نقصان پہنچا تو کوئی اسے ہون کرنے کو تیار نہیں کیوں بات کریں گے بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا میٹرو بس کے حوالے سے میٹرو بس ایک اہم پروجیکت تھا پنجاب حکومت کا جو کہ رابلپنڈی اور اسلام آباد میں بنا لیکن احتجاج کے ٹائم پر اس کو کافی زیادہ ڈیمج اور کافی زیادہ نقصان پہنچایا گیا مسئلہ یہ ہے کہ 2.5 ملین روپیز پر ڈے دینے والی میٹرو بس کی مرمت کون کرے گا پنجاب حکومت کہتی ہے سی ڈی اے کو کرنی ہے سی ڈی اے کہتا ہے پنجاب حکومت کو کرنی ہے اس بیچ میں مسافر جو ہیں وہ چکی میں پسکر رہے گئے ہیں کون کرے گا مرمت نیکہ سر یہ مرمت والا ایشو نہیں ہے یہ ایک اور ایشو بھی ہے دو ایشو ہیں جو کہ پنجاب میٹرو آثورٹی اور سی ڈی اے کے درمیان اور پہلا ایشو تو یہ کہ ابھی جو لیٹر شاہے وہ تو مرمت والا کہ یہ جو دو تین سٹیشن ڈیمج ہوئے اس درنے کے لوگوں کی وجہ سے اس کی ریپیئر کون کرے گا وہ سی ڈی اے کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ میٹرو بس کا جو پورا پروجیکٹ ہے جو سلاب آباد میں ہے ہمیں تو یہ ہنڈوور ہی نہیں ہوا ہمیں تو یہ سٹیشن کے تیٹرول ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو کون سا میٹرو بس کیا ہم تو جانتی نہیں ہاں اگر فیڈرل گرمنٹ کہے گی تو ہم سوچیں گے نہ ہمارے پاس کوئی قابلیت ہے نہ ہمارے پاس کوئی ایسے ریسورسز ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ تو بات غلط ہے دوسرا جو مین ایشو ہے وہ سبسیڈی کے دیکھیں لہور کی جو میٹرو بس ہے اس میں دو ارم روپیر سال کی دی جاری ہے سبسیڈی تاکہ یہ معاملہ چلتا رہے گرمنٹ کی طرح سے اور اسلام آباد کو بھی چاہیے دو ارم کی سبسیڈی ابھی سی ڈی اے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا اگریمنٹ نہیں ہو رہا وہ کہہ رہے ہیں پنجاب کہ جی ففٹی ففٹی بیسٹ پر ہونا چاہیے مثال کے طور پر جس طرح جو پنتالیس ارب کی جو مالیت تھی اس پروجیکٹ کی اس میں ففٹی پرسنٹ دیا تھا پنجاب گرمنٹ نے ففٹی پرسنٹ فیرنل گرمنٹ نے اب وہ کہتے ہیں اپنا پنجاب گرمنٹ کہ جناب سبسیڈی ففٹی ففٹی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بائیس کلومیٹر میں سے چودہ کلومیٹر تو اسلامہ باب میں چل رہا ہے یہ میٹرو اور صرف پنجاب گرمنٹ میں آٹھ کلومیٹر تو آپ کو اس ریشے کو مطابق یہ ہے سبسیڈی جو ہے وہ آپ کو شیئر کرنی چاہیے لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو سوال یہ نشان ہے لیکن ابھی مجھے بتاتے ہیں وہ جو میٹرو جس وجہ سے رکی ہوئی ہے وہ کون سائی کرے گا مرمت کون کرے گا یہ ہے کہ اس زمن میں شباز شریف صاحب نے خات لکھا ہے نواز شریف صاحب کو دونوں بھائی اگر یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے کہ اتنے ہزاروں لوگ سفر کی سہولت سے محروم ہیں یہ باتیں تو پہلے تیہ ہو جانی چاہیے تھیں کہ یہ جو تعمیر و مرمت کا کام ہے منٹرنس کا کام ہے یہ کس ریشو سے اس کے فنڈنگ ہوگی اس کے بعد آپ اپنا پورا ہمبر کر کے آپ اس کو لانچ کرتے ساری ڈیٹیلز پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتی بات یہ ہے کہ احتجاج کرنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے لاہور کے اندر ہم نے دیکھا احتجاج شروع ہوتا ہے دھائی لاکھ افراد سفر کی سہولتوں سے کوئی سبتال نہیں پہنچ سکتا کوئی دفتر نہیں پہنچ سکتا کوئی گھر نہیں جا سکتا اور حکومتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں ایسا موقع آتا ہے کہ یہ باتیں نہیں سنتے اور لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ احتجاج کا ایک متشارکت درانگی سے پاکستان میں یہ بات تو فرشور ہے کہ احتجاج ہوتے جلے جانے ہیں احتجاج ہوتے رہیں گے اب لاحے عمل تیہ کرنا حکومتوں کا کام ہے انہوں نے پہلے تیہ نہیں کیا اب جو مسئلہ جو لوگ نہیں جا پا رہے ان کے لیے کیا کیا جائے یہ بات تو یہ معاملہ تو بڑا سیریس ہے دیکھیں یہ جو اسلامباد کی میٹرو یہ پلان کی گئی ہے کہ پسٹی ایک لاکھ پیمٹیس ہزار لوگ روز جو ہے اس پر ٹیبل کریں گے آلریڈی وہ بہت انڈر یوکلائزڈ ہے پسٹی وہاں پہ پسنجرز اویلیبل ہی نہیں ہے ففٹی پرسنٹ سنا ہے کہ اسلامباد کی جو میٹرو برسز ہیں وہ ویسی آف روڈ استعمال نہیں ہو رہی ہیں لیکن میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں چار ارل روٹے کی سبسیڈی لاہور والی میٹرو اور اسلامباد یہ دیکھیں ہم نے یہ سبسیڈی کا معاملہ لاکے اس سے پتہ نہیں آپ کتنے لوگوں کو ساف پانی کے وہ فسلیٹیز ان کو دے سکتے تھے اور پریوریٹیز ہوتی لیکن بارل اب پیسہ ہمارا کمٹ ہو گیا اب آگے ان کو وائٹ الیفنٹس کو ہمیں منٹین تو کرنا پڑے گا مجھے ہمارے بھائی ہیں محمد اقبال صاحب انہوں نے ایک بڑی خوبصورت چیز لکھی ہے میں لوگوں سے اپنے بھائیوں سے شیئر کرنا چاہتا سوشل میں انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار پچیس میں یہ شاید پہلے یہ ایک خبر آئی گی پنجاب گورنمنٹ نے تین سو میٹرو بسز کو آکشن کر دیا جو پی ایمل ان گورنمنٹ نے خریدی تھی ویڈ ان بیڈ کمیشن اور لاؤس جو ہے عربوں میں تھا اور اب ایف آئی اے کو کہا گیا کہ آپ تحقیقات کریں کہ وہ کون سے ایویل جینئس ایویل جینئس تھے جنہوں نے ہیوک پلے کیا ویڈ پبلک منی مطلب لوگ یہ کہہ رہے کہ یہ دس سال بعد اس میٹرو کا ان تمام ان کا حالت جو ہے یعنی یہ بھی سارے سارے آکشن کر دیے جائیں گے بنیادی طور پر اب آپ نے ایک اتنا اہم پروجیکٹ شروع کیا تنویر صاحب اس کی مینٹیننس آپ نہیں کر پا رہے سبسیڈی دے رہے آنے والے وقتوں میں سبسیڈی بھی نہ دے پھائے پھر کیا ہوگا بات یہ ہے کہ یہ تو کہیں بھی نہیں کسی نے نہیں کہا کہ مینٹیننس نہیں کر پا رہے یہ تو صرف فارمولے کے اوپر ایک باتی چل رہی ہے وہ مفامت ہو جائے گی لیکن یہ جو مائنسیٹ ہے کہ جمہوری حکومت کی ہر چیز غلط ہے ان کی میٹرو غلط ہے دوزار پچیس میں یہ اس طرح کریں گے یہ مفروضوں کی بنیاد پہ ہم نہیں یہ بات کر سکتے بات یہ ہے میٹرو جو ہے ایک لینڈ مارک اچیوگمنٹ ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ملا ہے اور دنیا بھر کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے اندر حکومتیں سبزڈائز کرتی ہیں اور سبزڈائز کسی غیر ملکیوں کو نہیں کیا جارہا اپنے شہریوں کو اپنے ٹیکسپورٹ کو کیا جارہا اس کے اندر کوئی چیز نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گورننس کا ایشو ہے ایفیشنسی کے معاملات ہیں پنجاب حکومت کو اگر پنجاب حکومت کا وزیر اعلیٰ جس کا بڑا بھائی وزیر اعظم ہے وہ یہ معاملات تینی کرتا اور کئی مہنوں سے خطو خطابت میں پڑا ہوا ہے تو یہ بات میری سمجھ سے باتا ہے میں علیکہ مجھے اجازت دے میں ایک ایڈوانس خبر آپ کو دے رہتا ہوں بڑے بینڈ باجر سے اگر آپ کو یاد ہے وہ پرامنسٹر کے یوٹھ کا جو لون سکین تھا نیشنل بینک کی آفسر نے مجھے دو دن پہلے بتایا ہے انہوں نے کہا کہ جی اس پروجیکٹ کو ہم نے تقریباً روک دیا میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا یہ تو بڑا ایک بلوئیڈ پروجیکٹ تھا انہوں نے کہا جی جتنے لوگوں کو پہلے مجورٹی کو ہم نے جو پہلے انسٹرولمنٹ دیئے لوگ پیسے واپس ہی نہیں کر رہے ہیں اب وہ معاملہ روک دیا گیا اب اگر حکومت بہتری کے لیے کام کر رہی ہے تو عوام کو بھی چاہیے کہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کو سراہا جائے اور ساتھی ایمانداری سے کام کیا جائے جو لون لے رہے ہیں وہ واپس بھی کریں لیکن لون کی بات کرتے ہیں تو پیسہ ذہن میں آتا ہے پیسہ ذہن میں آتا ہے جائز ملکیت تو تھے لیکن یہ جائز ملکیت پانچ لاکھ ڈالر لے کر جانا باہر اس طرح سے وداوٹ ٹیلنگ بتائے بغیر اور تمام چیزیں جو ہیں سامنے پیپر پر لکھے بغیر یہ چیز الاؤڈ ہے یا نہیں ہے ملکیت تو الاؤڈ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیان علی کے وکیل نے عدالت کو بتایا ہے کہ آیان علی کو بورڈنگ پاس جاری نہیں ہوا تھا جب جس کو بورڈنگ پاس ہی نہیں جاری ہوا تھا وہ پانچ لاکھ ڈالر کہاں لے کے جارہا تھا اور وہ ایڈپورڈ پہ کیا کر رہا تھا اس کو جو ہے وہ رسیف کرنے آئی اس کے بیگ کے اندر پیسے تھے دیکھیں دو مقدمے تھے آیان علی کے خلاف ایک مقدمہ کرنسی سمگلنگ کا تھا جو چل رہا ہے دوسرا یہ کسٹرم حکام نے کہا تھا عدالت کو کہ اجازت دی جائے کہ ہم منی لانڈرنگ کا کیس بنانا چاہتے ہیں یہ پانچ لاکھ ڈالر جو ہیں یہ غیر کنونی طور پر کمائے گئے ہیں عدالت نے ان کو کہا کہ بھائی لوگو آپ نے چالان کے اندر تسلیم کیا ہے کہ یہ جو رقم ہے یہ ملزمہ کی اپنی ہے اس کے اوپر منی لانڈرنگ بندی نہیں ہے آپ اس پر مقدمہ قائم نہیں کر سکتے اب یہ دیکھئے یہ فیصلہ عدالت نے سنایا کسی عام آدمی نے نہیں سنایا عدالت کو مجھے اور آپ کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے جتنی شہرت کو نقصان پہنچا ہے مجھے نہیں پتا آیان علی معصوم ہے یا گناہ گار ہے لیکن عدالت نے اگر بائزت بری کیا ہے تو اس مقدمے کے حوالے سے اس کی شہرت کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے جو وہ کیٹ وارگ کی باتیں ہوئیں دو باتیں اور ان کی تو شہرت میں اضافہ ہو گیا یہ فیصلہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی کے دباؤ کے تحت سیاسی مقاصد کے لیے انتقام کے لیے مقدمیں قائم کیے جا رہے ہیں یہ مقدمہ بتاتا ہے کہ جمہوری ازادیوں پاکستان میں خطرے میں ہیں یہ اس طرح کے جتنے باقی سارے مقدمیں بنائے جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان آگیا ہے یہ مقدمہ یہ بات بھی بتاتا ہے یہ وہ صورتحال ہے جس سے پنجاب میں بچنا چاہ رہے ہیں یہ مقدمہ یہ بات بھی تو بتاتا فاروق صاحب کہ کوئی شخص بورڈنگ پاس لیے بغیر لاؤنج کے اندر تک جا سکتے اور بورڈنگ پاس کی ایسی ویڈیو سامنے آتی ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے بورڈنگ پاس نہیں لیا گیا وہ کیا معاملہ ہے دیکھیں جی چھوڑ دیں میں ان تیکنیکل دیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں پھر لوگ الڈ جائیں گے میں صرف یہ کہہ رہا ہے ایان علی صاحبہ وہ پانچ لاکھ ڈالر جو کہ کہا جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا جب جنرل مشرف کے کیس میں حکومت میں برکل بیٹھ کی تھی اپنا عدلیہ کے سامنے اور کوئی انہوں نے اپنے کیس کو ڈیفینڈ نہیں کیا میں نے آپ کو کہا تھا ایک دن جب ہم اٹھیں گے اب جو حالات جارہے ہیں کسی دن ہم اٹھیں گے تو بریکنگ نیز کی ہوگی کہ ایان علی کو ایسیل سے نکال لیا گیا ایان علی کی پیسے پانچ لاک ڈالر باپس کر دی گئے ایان علی اگر یہ پھر ہوتا اگر اگر ایان علی یہ ججوں کو نظر بند کرتی اگر سنگین غداری کا اس پہ کیس ہوتا تو اس کو پرے پروٹوکل کے ساتھ یہ غریب غریب عورت ہے ایان علی خبرانی کی اس کو کس نے بہینہ ہے چلیے وہ بھی ملک چھوڑ کے چلی گئے جن کی بات تنویر صاحب کر رہے ہیں مجھیں بتائیں یہ پانچ لاک ڈالر باہر تو نہیں لے کر جائے جا سکتے تھے ان کی ملکیت ہے انہوں نے کمائے انہوں نے صحیح طریقے سے کمائے لیکن باہر تو نہیں لے کر جائے جائے ایک لیمٹ ہوتی ہے اس لیمٹ سے زیادہ پیسے نہیں لے کر جائے جا سکتے لیمٹ ہے دس ہزار ڈالر وہ تو پیسنجر کی طریق پہ نہیں پوری اٹھتی لیکن مجھے جو اپنا پوائنٹ مکمل کرنے دیں وہ یہ ہے دیکھیں یہ ابھی بتا رہا ہے کہ کسٹمز والوں نے جس طرح بھی اس کیس کو ڈیفرنڈ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا آپ نے اپنے کیس کو یہ لگ رہا ہے کہ اب اسی چیز کا سرسلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اور کسٹمز کے جو لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ نے ایان علی کی کیس کو پرسوم نہیں کرنا اور ذریعی بات ہے جب وہ اس لیے میں کہہ رہا ہے احتیاط کرے پنجاب میں آنے سے پہلے جب وہ مین کیس پرسوم نہیں کریں گے یہ فیصلہ تو جوڈیشری کا ہے نا جوڈیشری کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہے نا جوڈیشری پہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کیسی پرل نہیں کریں گے اگر آپ دیکھیں بات یہ ہے اگر ادالت کا فیصلہ آئے اس کو بھی آپ نے نہیں ماننا اگر آپ کے پریسکیشن میں آپ ثابت نہیں کر سکے آپ پریسکیشن دیپارٹمنٹ کو بٹھا دیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسٹم حکام نے اپنے ہی کیس کی جی ہاں نہیں کرنے اس کا مطلب یہ ہے نہیں دیکھیں ادالت کا فیصلہ ہے ادالت نے کے سامنے ایویڈنس پیش نہیں ہوئے آپ تسلیم کریں کہ غلط الزام لگیا گیا تھا اور وہ ادالت نے ثابت نہیں ہو سکا ادالت نے فیصلہ دیا گیا ایویڈنس کیوں نہیں پیش دیا گیا اس لیے آیان علی کا مقدمہ بتاتا ہے کہ پنجاب میں آنے سے پہلے اچھے طرح سوچ بجار کریں ادالت کا فیصلہ ہمیشہ ٹھیک ہوگا صرف یہ ہے کہ ادالت کو جو ایویڈنس پیش کیا جائے گا اگر وہ کمزور ہوگا بائی ڈیزائن جان کے تو ادالت کیا کرے گی آپ کے پاس ہے تو آپ جا کے ادالت میں ایویڈنس دے دیں ٹھیک ہے اگر بائی ڈیزائن ہی بھی کرنا ہوتا ہے آپ دونوں کی قطع کلامی لیکن اگر بائی ڈیزائن ہی بھی کرنا ہوتا ہے تو پھر کیس ہوتا کیوں ہے اور اگر بائی ڈیزائن بھی کیا جاتا ہے یا کمزور کیا جاتا ہے کسی کیس کو تو پھر پیچھے محرکات کیا ہیں وہ تمام چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے لیکن واپڈا کے اوپر اظہار برہم ہی کیا واپڈا کے بارے میں یہ کہا کہ غلط کرتے رہے عوام کے ساتھ ان کو مہنگے پروجیکٹس کو چلاتے ہو رہے ہیں اور بجلی کے اتنے سارے نرک اور چار اشاریہ تین چھے جو ہے روپے کم کرنے کا فی یونٹ یہ بات بھی کہی گئی لیکن فاروق صاحب مجھے بتائیں کہ جب سے نپرا کے نئے چیئرمین آئے ہیں ہم لوگوں کو بڑے ریلیف مل رہے ہیں ایسا کی اب یہ تنویر صاحب نراض ہو جائیں گے نا یہ بات کرتے ہیں جمہوری دور جمہوری اچھی بات ہے اب میں آج عوام کو بتا دیتا ہوں شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہے نپرا کے چیئرمین برگیڈیا ریٹائر تارک سادوزائی جو ایک انجنئر ہے جنہوں نے مشرف کے دور میں چار سال ایم ڈی کیئی ایسی تھے جو دو سال آج سے کچھ ہستہ پہلے ایم ڈی پیشاور الیکٹری سپلائی کمری تھے یہ جب سے آئے ہیں ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ جو نپرا کا رول ہے to be a regulator neutral independent with no government interference تب ہی یہ بار بر آپ کو ریف مل رہا ہے دیکھیں انہوں نے کل جو بات کی ہے میں کہتا ہوں یہ ایک بڑا یہ لوگوں کو سننا چاہیے کہ ہوا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہو یہ راہ ہے کہ یہ جو مہنگی بجلی پیڈیوس کرنے والے کارخانے پاور پلانٹس ان کو نوازہ جا رہا ان کو فیور کیا جا رہا ان سے بجلی بنوائی جا رہی ہے جبکہ ایسے پاور پلانٹس ہیں جو کہ زیادہ ایفیشنٹ ہیں وہ سفتی بجلی بنا سکتے ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوئا ہے نیکہ جو آپ نے بات کی جو ہم کہتے ہیں اس طرح بھی ایک بڑا مافیا ہے جو کہ ہمارے ساتھ یہ ہمارے خلاف عوام کے خلاف سانویش کر رہا ہے صرف اپنی پرسل معاملات کے اور پیسے کے معاملات کے ٹھیک ہے پیسے کے معاملات کی بات کر لیں چار روپے کا یونٹ خرید سکتے ہیں تنمیر صاحب بارہ روپے کا کیوں خرید رہے ہیں دو گناہ اور زیادہ نیپرا کے ایسے سارے سابق چیئرمن جو رٹائر برگیڈیر نہیں تھے اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ ان سے کے ہاتھوں سے بھی کو نیکی ہوئی ہوگی روز صبح اٹھ کے اندازہ کرتا ہے کہ آج پاکستان کو کتنی بجلی ضرورت ہوگی اور کس کس کارخانے کو یہ آرڈر دیں گے بجلی بنانے کا اب ایک بجلی ہے جو چار روپے پچاس پیسے فی یونٹ کے حساب سے اس کی کاؤسٹ آتی ہے گیس سے ساڑھے آٹھ روپے فی یونٹ بنتا ہے ڈیزل سے بارہ روپے بنتا ہے انہوں نے یہ کیا کہ جو سستے کارخانے تھے ان کو آرڈر نہیں دیا جو مہنگے کارخانے تھے ان کو بیریفٹ کرنے کے لیے یہ کوئی پچودہ پندرہ ارب روپے کا یہ جو ارب روپے کا نقصان ہے جو وہ ہوا ہے اب نا صرف اس کے اوپر ایکشن لیا گیا جو کہ اچھی بات ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو بھی اچھا کام ہو دوسری بات یہ ہے کہ نندیپور کے اندر جو پرابلم ہوئے اس کا سارا وہ چار پانچ ارب روپے کا کنزیومر پر ڈال دیا گیا نیپرا نے کہا کنزیومر پر یہ نہیں ڈالنا آپ اس کو واپس رہیں یہ آپ کا قصور ہے آپ اس کو جتنا بڑھاتے چلے جائیں آپ اس کو کنزیومر کے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے بات یہ ہے کہ نیپرا کے اندر جو بہتری آئی ہے بچلی کے محکمے کے اندر ایک بہت بڑا محکمہ ہے اور اس کے اندر بہت سی جگہوں پر بہتری کی ضرورت ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسکوز کے اندر بہت سے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں ہم کے بہت سے ڈسکوز کے سابق چیف جو ہیں وہ اس وقت واپڈا کے بزنس میں شامل ہو گئے ہیں وہ ایکیومنٹ سپلائی کر رہے ہیں وہ انفلنس کر رہے ہیں یہ آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے لیکن یہ بتائیں کہ آبت میں چھوڑنے کی بجلی اگر چیک ان بیلنس ہوتا تو یہ جس طریقے سے چار روپے کی بجلی بجلی خرید رہے ہیں پتہ تو ہوتا نا کہ کس طریقے سے خرید رہی ہے بجلی آپ سستے کو چھوڑ کے مہنگے سے خرید رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہمیں پوری ڈیٹیٹ چاہیے ہمیں سارا ڈیٹا چاہیے ہر روز کا ڈیٹا چاہیے تب ہی تو یہ مطلی فیول ایجسمنٹ جو سینٹر پرچیز ایتھارٹی والا نے کہا یہ تین اشارلی چھئر پہ پر یورٹ انہوں نے کہا نئی آپ غلط کہتے ہیں یہ ہونے چاہیے چار اشارلیہ چھتیس پہ پر یورٹ یعنی کہ دیکھیں تنویر صاحب وہ ریگلیٹر یورٹ اگر ایمانداری سے کام کرے تو عوام کو ریلیف ملے گا ایک پہلی بات چیئے تنویر صاحب آن ایک بات بھول گئے انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو فرنس فائل کی کیمت ہے اتنی گرین دنیا میں آپ وہ جو ایلن جی ہے آپ وہ پاور پرانٹ چلا رہے ہیں آپ ڈیزل کی پاور پرانٹ چلا رہے ہیں لیکن پوچھے نے عوام کو پتہ کی ہو سا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں عوام کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہے چار روپے کی بجلی آپ بارہ روپے میں خریدیں گے تو یہی ہوگا اور یہ بارہ روپے یونٹ یونٹ بن کر اربو روپے کا نقصان کر جاتا ہے پاکستان کے اندر یہ کام ہو رہا ہے لیکن چیکس ان بیلنسز رکھنے والا کوئی نہیں ہے یہ کچھا قدم ہے جس کو سرانی کی بھی ضرورت ہے لیکن ایک اور قدم کی بات کرتے ہیں جس پر افسوس ہوتا ہے سن میں اسادسہ کی تظلیل ہوئی اپنے حکوم کے لئے احتجاج کرتے ہوئے اسادسہ کے اوپر ووٹر کینن سے پانی برسایا گیا اور ان کے احتجاج کو چھ ماہ سے مذاکرہ چل رہے تھے لیکن ہوا کچھ نہیں تنویس جس ملک میں استاد کی عزت نہیں اس ملک کے اندر کیا ہوگا میں چاہو گا اس پر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے میں اس پر اوپر بہت تکلیف دے بات ہے اسادسہ کل اکٹھے ہوئے احتجاج کیا اور کہا کہ ہمیں تنہائیں چھ ماہ سے نہیں ملی ہمارے دیپارٹنٹ میں کرپشن ہو رہی ہے ایک سال سے تنہائیں نہیں کرپشن ہو رہی ہے غلط لوگوں کو نوازا جا رہا ہے سیسی بناتوں پہ ہم اپنی بات وزیرعالہ تک پہنچانا چاہتے ہیں ان کو مارا گیا ان پر لاتی جارج ہوا وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا اور یہ اسادسہ کون ہے جو پڑھنا کا تو کام ہے ہی ہے الیکشن کا کام کرتے ہیں ڈنگی کا کام کرتے ہیں پولیو کا کام کرتے ہیں مردم شماری کرتے ہیں تعلیمی سروے کرتے ہیں چھٹیاں منسوغ ہیں ڈی سی او نے فائلیں ٹھیک کرانی ہے تو کہتا ہے کہ سکول سے ٹیچوں کو بلاو وہ آ کے فائلوں کو ترتیب سے لگا دے بات یہ ہے پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسادسہ کو ظلفکار چیما صاحب کے دور میں مرغہ بنایا گیا ہم نے یہ دیکھا کہ اس اسادسہ جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ سو فیصد حاضری یقینی بنائیں یہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں لوگ فون نہیں اٹھاتے یہ بیلو جاتے ہیں وہ وہاں پہ ان کو جانور پڑھ جاتے ہیں اور انسیزی چکایت ہیں جس کمرے کے اندر ایک سو بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وسائل نہیں ہے واشنوم کی زلط نہیں ہے اس ٹیچر کے خلاف آپ کاروائی کرتے ہیں کہ آپ کا ریزلٹ سو فیصد کیوں نہیں آیا اور وہ اسادسہ کس بنا پر کام کرے گا یہ بڑی سیافتی ہو رہی ہے اور میں اس پر سے ایک آخری کومنٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں یہ اسادسہ کیوں یہ جو ہماری حکومتیں ہیں جمہوری حکومتیں ان کو ان کی عزت تقریم دینی چاہیے ان کا بھی تقریم ہے یہ تمام معاملات کو سیدھا کرنا پڑے گا سندھ میں تعلیم کے شعبے کا بڑا برا حال ہے پہلی بات ہے کہ جس طرح کو ہمیلیٹ کیا گیا یہ ویڈیو میں بھی ہم نے دکھائی ہے دوبارہ یہ اس کو جتنا کنڈم کرے اتنا کم ہے دوسری بات یہ ہے یہ سارے ہیں جونئر سکول ٹیچر وہ ایک سال سے کہہ رہے ہیں ہمیں تنخانی ملی ہے اور یہ ابھی نہیں ہے یہ پچھل سال بھی دو تی دفعہ اتجاز کر چکے ہیں کہ ہماری تنخانی جو دی جائے ان کو سیکٹری ایڈیوکیشن صاحب کرتے ہیں جی فلا بندہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ابھی آپ کے سمرید فائنی ہو بغیرہ بغیرہ میں یہ کہہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کل ہم نے کہا تھا کہ یہ جو فنڈ ریلیز ہو رہے ہیں ڈھائی کروڑ پیس چار اپریل کے لیے بھٹر صاحب کی انیورسی کے لیے انہوں نے اس پر انکوائری آرڈر کیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ غلط کام کیا ہے میں آج بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں بلاول بھٹو کہ آپ یہ لوگوں کو پکڑیں جو جنہوں نے یہ آپ کے ٹیچرز جو ہیلسن میں ان کے ساتھ ایسر سلوک کیا ہے چلے ایک اور انکوائری کی ضرورت ہے اور ڈیفنیٹلی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ اسادزہ کی عزت اور تقریم کا جہاں احساس نہیں کیا جاتا وہ قومیں آگے نہیں بڑھ پاتی ہمارے یہاں استاد کو ایک عام شخص کی طرح لیا جاتا ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کہ قوموں کو بناتا ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی اس ہوپ کے ساتھ کے بلاول صاحب اس حوالے سے بھی کوئی نوٹس لیں گے کہ ان کی پارٹی کی حکومت کی ناک کے نیچے ہو کیا رہا ہے ہمارے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے کب آخبر صبح کے نام سے ہمارا پیج ہے فیس بک پر ٹوٹر پر اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ